اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد تاہر احمد آپ کا online instructor دوستو ہم ایک fully responsive layout بنا رہے ہیں style کا تو یہاں تک ہم پہنچے ہیں تو واپس آتا ہوں میں اپنے core editor notepad++ میں تو اس ویڈیو سے ہم style.css پہ کام شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں یہ www جو example text تھا اس کو مٹا دیتا ہوں یہاں پہ add کا نشان چار سیٹ ڈبل کارڈ اور سمی کالم اور اس کے اندر utf slash 8 لکھتا ہوں یہاں پہ میں enter کرتا ہوں کچھ اور یہاں پہ comments لکھوں گا css میں backslash steric backslash close اور اس کے اندر لکھ لیتا ہوں global content formating and styles یہ global ہے global نہیں ہے yes تو دوستو اس کے بعد سب سے پہلے ہم body کو stylize کریں گے تو میں body کو call کرتا ہوں اور اس کے اندر سب سے پہلے body کے لیے quick color define کرتے ہیں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں میں یہاں پہ یہ میں لکھا ہوا ہے یہ دیکھ رہتا ہوں 575 sorry hash 5757c7a یہ color اچھا رہے گا تو نیچے آتا ہوں تو اب اس کے لیے line height جو ہے وہ medified کرنی ہے 1.5 e.m. semicolumn to close اور نیچے آتے ہیں تو اب phone family بھی اس کے لیے define کرتے ہیں یہ ہم default stylize کر رہے ہیں کہ body کا default style ہی ہوگا آگے ہم جس جس کو class دیں گے جس جس کلاس کو stylize کریں گے وہ obviously different style اس پہ 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 بھی کریں گے apply ہوگا لیکن default body کا یہ ہی ہوگا تو body کے لیے font size بھی ہم define کر لیتے ہیں 14 pixels اور پھر background کے طور پر ہم image بھی use کریں گے لیکن color بھی use کریں گے یہاں ساکے میں آتا ہوں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ half image ہے اور half نیچے color use ہوا ہوا تو بلکل اسی طرح half image ہوگی اور half جو ہے وہ color use کریں گے hash 363 6 636 363 اور تو اس کے بعد url فرینٹسز اور یہ semi column to close تو اس فرینٹسزز کے اندر ہم وہ اپنی images کے فولڈر میں سے یہ image جو ہے یہ 2 2.png لے کے آئیں گے تو یہاں پہ 2.png تو اس کو کیونکہ ہم نے half use کرنا ہے یہ دیکھیں یہ half use کرنا ہے سارا use نہیں کرنا اس لئے ہم اس کو repeat کی property use کریں گے repeat slash x zero pixel اور zero pixel control as to save دوستو ہم میں یہاں پہ آتا ہوں یہاں پہ refresh کرتا ہوں تو وہ body کو style لگنا چاہیے تو یہ دیکھیں یہ body کو وہ style لگ گیا apply ہو گیا half اوپر والے پہ یہ میں جا گئی ہے اور نیچے والا یہ color ہو گیا جیسے کہ یہ half یہ color ہے اور نیچے یہ color ہے تو دوستو واپس آتے ہیں index that html میں بجاتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں body کے بعد ہم نے سب سے پہلے یہ page class بنائی تھی یہ page class جو کہ پورے ہمارے اس layout کے structure کو گھیرے ہوئے ہے یہ وہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہاں پہ سب سے آخر پہ یہ body end ہو رہی ہے page class end ہوتی ہے تو obviously اب ہم body کے بعد اپنی اس page class کو call کریں گے اور اس page class کو ہم جو ہے وہ styleize کریں گے تو page class کو styleize کرنے کے لیے سب سے پہلے class ہے کیونکہ to.page میں لکھتا ہوں اور اس کے اندر اس کی یہ سب سے پہلے تو اس کی maximum width جو ہے to define کریں گے تو وہ کر لیتے ہیں 980 پکسل اور margin اس کو 0 auto دیں گے تاکہ یہ center میں آ جائے margin 0 auto یا آپ اگر اس طرح اس کو دے دیں 0 pixel آٹو اور پھر 0 pixel آٹو اور پھر آٹو تو یہ جو فارمولا ہے یہ زیادہ بہتر رہے گا یہاں پہ آتے ہیں اس کو refresh کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ٹیکس جو ہے یہ سارا بلکل سینٹر میں آ گئی یہاں تک 980 پکسل کے اندر اندر ہو گیا تو اب یہاں پہ آتے ہیں اور اس کو ابھی ہم نے position relative کی property بھی use کرنی ہے position relative اور اس سے background دیکھ رہا ہوں color جو ہے اس کا white دے دیتے ہیں hash triple f یہ white color ہے تاکہ یہ body سے تھوڑا separate نظر آئے تو اب اس کے اندر والا color جو ہے text کے اندر والا color white ہو جائے گا تو یہ دیکھیں text کے اندر والا color white ہو گیا وہ ہمارا text بھی ہمیں پڑا جانے لگا اور واضح ہو گیا تو دوستو اس ویڈیو میں ہم نے css پہ کام کیا ہے یہ کمنٹ لکھا ہے اور یہ body پوری کو stylize کیا ہے اور page کو stylize کیا ہے تو اگلی ویڈیو میں آئیں گے اگلی ویڈیو میں ہم h1 h2 اور h3 جو default ہیں اور p tag اور anchor tag ہیں وہ footer کو default stylize کریں گے اور پھر اس کے بعد ہمیں کلاسوں کو جو جو بھی style دیں گے وہ اس کے اوپر اپلائی ہوگا لیکن default body کے لیے ان task کو اگلی ویڈیو میں stylize کریں گے